اسلام علیکم میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت سوات میں کسی جگہ پر موجود ہوں اور یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوات میں کون کونسی سواتیں ہوتی ہیں آپ نے کالے رنگ کے املوک تو دیکھے ہوں گے یہ خوشک ہو کے یہ میدانی علاقوں میں پہنچتی ہے بازاروں میں آتی ہے لیکن شاید کسی نے اس کا پودا یا درخت نہیں دیکھا اور کیسے لگتے درخت کے اوپر تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ درخت کے اوپر کیسے لگتے ہیں یہ میرے سامنے دیکھیں یہ املوک کا درخت ہے اور یہ دیکھیں بلکل تازہ اس کے اوپر پکے ہوئے ہیں یہ کچھ عرصے کے بعد خوشک ہو جائیں گے اور پھر بازاروں میں بکنے کے لیے آ جاتے ہیں املوک کی پاکستان میں دو اقسام پائی جاتی ہیں ایک تو وہ جو سرخ رنگ کا جس کو جاپانی پھل بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس کو جاپانی پھل مختلف جگہوں پہ اس کو املوک کہتے ہیں اور اس کا جو انگلیش نام ہے وہ اورینٹل پرسیمن اور املوک کی جو دوسری قسم میں یہ جو کالا املوک ہے اس کو کاکیشن پرسیمن یا وائلڈ پرسیمن بھی کہتے ہیں اور کالا املوک اور اس کا جو بٹینیکل نیم ہے ڈائو سپائی روز لوٹس ہے اور اس کے جو طبی فوائد ہیں وہ حکمات جانتے ہیں کہ یہ وائٹمن اے بی سی سے بھرا ہوتا ہے بھرپور ہوتا ہے اور جو آئرن فاسفورس کیلشیم اس سے بھرپور ہوتا ہے اور جو ہمارا نظام حضم ہے اس کی تمام بیماریوں کے لیے اکثیر ہے یہ قبض نہیں ہونے دیتا بڑی آنتوں کی سوزش ہو یا گلے کی سوزش ہو اس میں افاقہ ہوتا ہے اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوت مدافعت یا ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے ایمیونٹی بڑھاتا ہے یہ اس پرسی موم کو یا کالے املوک کو ان علاقوں میں سردیوں میں بندر بھی بہت کھاتے ہیں آنکے اور اس کے علاوہ چونکہ ان علاقوں میں چونکہ برف آ جاتی ہے ہر طرف اور خوراک تقریبا جنگلی جانوروں کی ختم ہو جاتی ہے اور بہت سارے کوئے اور مینہ اور اس طرح کی چیزیں بھی آکے اس پر گزارا کرتے ہیں ان دنوں میں بھروگ بھروگ نا دنوں میں به طور پر وقت س Sims